حاضر حد لفظ کے شروع میں آپ اس حاضر کو بڑھا لیجئے آپ کہیں کہ حاضر قیتل اسی عمالت کے بارے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ ما حاضر جواب دیے گا حاضر قیتل بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں عربیک سپیکنگ کورس کے اس اپیسوڈ میں امید ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام سے کافی کچھ سیکھ چکے ہوں گے اور آئندہ بھی سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ آج کے اس اپیسوڈ میں بطور خاص میں پڑھانے والا ہوں فیل مزارہ فیل مزارہ کے استعمال کے مختلف طریقے مختلف اس کی شکلے میں آپ کو سکھانے والا ہوں اس سے پہلے بھی ہم نے بعض الفاظ میں فیل مزارہ کو استعمال کیا لیکن آج کچھ ڈیٹیل سے ہم لینے والے ہیں اس سے پہلے جو آپ نے سیکھا تھا جیسے تُریدو ماذا تُریدو اُریدو الصلاح اُریدو النوم اُریدو الاستراحہ یعنی میں آرام چاہتا ہوں تو تُریدو اُریدو یہ بھی فیل مزارہ ہی ہوتا ہے اسی طریقے سے متا تلتقی یعنی تم کم ملوگے التقی بعد صلاة الظہر التقی یوم الخمیس التقی یوم الاثنین یعنی مندے کو ملوگا تو یہ بھی فیل مزارہ ہی تھا متا تُسافروا تم کب سفر کروگے اُسافروا بعد اسبوع اُسافروا بعد شہر متا ترجعوا ارجعوا بعد ساعت متا تأتی آتی بعد ساعت تو یہ جو سارے الفاظ تھے جو اب تک گزر چکے ہیں یہ فیل مزارہ ہی تھے لیکن آج کے اس اپیسوڈ میں میں آپ کو روشناس کرانے والا ہوں فیل مزارہ میں مزید الفاظ سے اور اسی طریقے سے فیل مزارہ کی مزید شکلوں سے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں بورڈ پر ماضی کے حساب سے فیل مزارہ کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں لیکن جو چیز کامن ہوگی وہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں جیسے آپ نے پڑھا زہبہ یعنی گیا زہبہ گیا اب اگر ہمیں اس کا فیل مزارہ بنانا ہے جائے گا یا جا رہا ہے یا جاتا ہے تو ہم کس طریقے سے اس کو چینج کریں گے زہبہ گیا یذہبو یہ فیل مزارہ ہو گیا یہ فیل ماضی ہے اور یہاں پر ہم لکھیں گے فیل مزارہ مضارع یذہبو یذہبو یعنی جاتا ہے یا جا رہا ہے یا جائے گا اسی طریقے سے خرجہ ہم نے پڑھا تھا خرجہ تو اس کا مضارعہ آئے گا یخرجو یخرجو کہاں یدہبو ہونا ہے کہاں یخرجو ہونا ہے یخرجو ہے یا یخرجو ہے یا یخرجو ہے بیچ والے حرف پر کہاں کون سی حرکت آئے گی یہ جاننے کے لیے ہمیں ڈکشنری کی طرف لوٹنا پڑے گا ڈکشنری ہمیں بتائے گی کہ اگر خرجہ ماضی ہے تو اس کا جو مزارعہ ہے وہ یخرجو ہوگا یا یخرجو ہوگا یا یخرجو ہوگا یا اسی طریقے سے آپ نے کسی کو یخرجو بولتا ہوا سنا ہوگا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہ یخرجو ہے کہیں آپ نے قرآن میں پڑا ہوگا یخرجو تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہ یخرجو ہی مزارعہ آتا ہے یخرجو یا یخرجو نہیں آتا خرجہ کا جو مزارعہ ہوا وہ ہے یخرجو اسی طریقے سے نزلا نزلا یعنی اترا ینزلو نزل المطرو بارش اتری ینزل المطرو بارش ہو رہی ہے نزل المطرو بارش ہوئی اور ینزل المطرو بارش ہو رہی ہے اسی طریقے سے ناظرین طبخہ تو اس کا مزارعہ آئے گا یتبخو طبخہ یتبخو طبخہ یعنی پکایا اس نے اور یتبخو وہ پکاتا ہے یا پکائے گا یا پکا رہا ہے سنہا ایک لفظ آتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں بنایا اور اسی سے ہوتا ہے یسنعو جب ہم ڈکشنری دیکھتے ہیں تو ڈکشنری میں ہمیں سب کچھ بتا دیتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کا ماضی کیا ہے اس کا مزارع کیا ہے اور اس کا مصدر کیا ہے جیسے ذہبا یذہبو ذہابا ذہبا گیا یذہبو جاتا ہے یا جائے گا ذہابا یہ مصدر کہلاتا ہے یعنی جانا آنا کھانا پینا لیٹنا اٹھنا بیٹنا یہ سب جس کے بھی جس کے بھی آخر میں اردو میں نہ آتا ہے یہ مصدر کہلاتا ہے تو خراجہ کا مصدر ہوتا ہے خروج نزلہ کا مصدر ہوتا ہے نزول طبقہ کا مصدر ہوتا ہے طبقہ ہم مصدر کی بحیث میں یہاں نہیں گسنا چاہ رہے ہیں سلہ ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا سلہ اس کے معنی ہے نماز پڑھی تو اس کا جو مزارع آئے گا وہ ہوگا یسلی یسلی سمیعہ ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا سمیعہ یعنی سنا اب اگر ہم کہیں سنتا ہے تو کہیں گے یسماعو یسماعو اخذا یعنی لیا یا خذو یا خذو اور اسی طریقے سے قرآہم نے پڑھا تھا اسے بنے گا یا قرآو یا قرآو یعنی پڑھتا ہے کتبہ سے بنے گا یا تبو ادھر ہم ماضی بھی لکھ دیتے ہیں کتبہ کتبہ لکھا یا تبو لکھتا ہے یا لکھے گا اسی طریقے سے ایک لفظ ہوتا ہے استعقضہ استعقضہ پہلے سین ہے پھر اس کے بعد تا ہے پھر یا ہے پھر قاف ہے استعقضہ یعنی اٹھا نین سے اٹھنے کو استعقضہ بولتے ہیں استعقضہ جا گا استعقضہ جا گا اس کا مدارہ آتا ہے یس یستعقضو یعنی اٹھتا ہے یا اٹھے گا استعقضہ یستعقضو بیدار ہوا یستعقضو بیدار ہوتا ہے یا ہوگا اسی طریقے سے توضع ایک لفظ تھا وضو کیا تو اس کا جو مدارہ آئے گا وہ آئے گا یتوضعو یتوضعو مسلیم اسی طریقے سے جلسا ایک لفظ ہم نے پڑھا یعنی بیٹھا تو اس کے مدارہ آئے گا یجلیسو یجلیسو اسی طریقے سے ایک مدارہ آتا ہے استطاع یعنی اس نے طاقت رکھی اور اس کا آتا ہے یستطیعو یستطیعو یعنی وہ طاقت رکھتا ہے ناظرین یوں تو اس طرح کے الفاظ کی لسٹ بہت طویل ہو جائے گی لیکن ہم یہیں پر توقف کرتے ہیں انہی الفاظ پر اکتفا کرتے ہیں اور ان کو لے کر ہم مشک کرتے ہیں باقی الفاظ کو آپ ڈکشنری میں ڈھونڈ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور ان کو اسی پیٹن پر آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی گفتگو میں ناظرین فیل مزارع کی ایک پہچان ہوا کرتی ہے وہ پہچان یہ ہے کہ فیل مزارع کے شروع میں چار حرفوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک ضرور ہوتا ہے وہ چار حروف ہیں نیتا نیتا نون یا تعلیف نیتا نون یا تعلیف علیف سے مراد حمزہ یا یوں کہہ لیں کہ اتینا اتینا اسی طریقے سے ناظرین ایک مزارع اور لکھ لیتے ہیں ہم اکرامہ اکرامہ کے معنی ہوتے ہیں زدی اور اس کا مزارعہ آتا ہے یکریمو اکرامہ یکریمو تو آئیے اب ہم ان کو لے کر مشک کرتے ہیں جیسے اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ماضی میں ہر پرسن کے لیے الگ الگ شکل آتی ہے تھرڈ پرسن ہے تو اس کے لیے الگ پھر واحد ہے مسنہ ہے یا جمع ہے پھر سیکنڈ پرسن ہے یا فرسٹ پرسن ہے یعنی متقلم ہے تو ہر چیز کے لیے الگ الگ شکلیں ہوتی ہیں جیسے اگر میں کہوں گا زید گیا تو کہوں گا زہب زیدن الرجال زہبو زہبت فاطمت یا فاطمت زہبت اور ان نساؤ زہبنا ان نساؤ زہبنا خواتین گئیں اسی طریقے سے تو گیا زہبتا زہب تم تم سب گئے اور زہبتو میں گیا زہبنا ہم سب گئے تو اسی طریقے سے مزارے میں بھی الگ الگ شکلیں آتی ہیں یزہبو یہ سنگولر ہے اور تھرٹ پرسن کے لیے آتا ہے ماسکولین کے لیے آتا ہے یزہبو این یزہبو زیدن زید کہاں جا رہا ہے یا زید کہاں جاتا ہے این یزہبو زیدن اچھا ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہاں پر ترجمہ ہم جاتا ہے سے کریں گے یا جا رہا ہے یا پھر جائے گا تینوں اس کے ترجمے ہو سکتے ہیں تینوں معنی کے لیے یزہبو استعمال ہو سکتا ہے لیکن ہم پہچانیں گے کیسے تو اس کے لیے بھی ہمارا وہی جواب ہے کہ ہم گفتگو کے پس مندر سے اور سیاق و سباق سے ہم پہچانیں گے کہ یہاں کیا معنی ہونا چاہیے زید دروازہ کھول کے نکلا اور ہم نے اس سے پوچھا این تذہبو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ہم پوچھ رہے ہیں تم کہاں جا رہے ہو اور اگر ہم تذہبو کے بعد کل یومن لگا دیں کل یومن کا معنی ہوتے ہیں ہر دن یہ کل یعنی ہر اور یوم یعنی دن ہم کہیں گے این تذہبو یا زید کل یومن تم روزانہ کہاں جاتے ہو تو ظاہر سی بات ہے روزانہ کہاں جا رہے ہو یہ ترجمہ درست نہیں ہوگا کل یومن لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جاتے ہو کے بارے میں پوچھ رہے ہیں این تذہبو کل یومن تم روز کہاں جاتے ہو اسی طریقے سے اگر فی الحال زہر کا وقت ہے اور ہم زید سے یا اپنے دوست سے کہہ رہے ہیں این تذہبو یا صدیقی بعد المغربی تو بعد المغرب کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم کہاں جاؤ گے مغرب کے بعد این تذہبو یوم یا حبیبی بعد المغربی اليوم یعنی آج این تذہبو یوم یا حبیبی بعد المغرب آج تم کہاں جاؤ گے این يذهبو زیدن اليوم بعد المغرب زید کہاں جائے گا مغرب کے بعد يذهبو الى الاستاذ یذهبو الى المسجد یذهبو الى بیت الوالد یذهبو الى بیت الاخ اس طریقے سے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں الى این تخرج الى این تخرج یا طالب اخرجو الى البيت لماذا تخرجو اخرجو فا انا مریض آپ انا مریض جو جملہ ہے اس سے پہلے فا لے کر آ جائیں گے تو یہ جواب ہو جائے گا اخرجو فا انا مریض یہ آپ کہہ سکتے ہیں انا مریض لماذا تخرجو قبل الوقت انا مریض تو یا جب یوز ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تھرڈ پرسن کے لئے آ رہا ہے اور جب تا یوز ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ سیکنڈ پرسن جو ہمارے سامنے ہیں اس کے لئے ہم تا یوز کرتے ہیں شروع میں اگر ہمیں کہنا ہوگا تم جا رہے ہو یا تم نکل رہے ہو اور ایک شخص ہے تو اس یا کو ہم تا سے بدل دیں گے یدھبو ہو جائے گا تدھبو یخرجو ہو جائے گا تخرجو مطع تنزل یعنی تم کب اترو گے آپ اپنے گھر پر ہیں اوپر ہیں آپ کا دوست آتا ہے آپ سے کہتا ہے متہ تنزلو تم کب اترو گے تو تنزلو کا جو جواب آئے گا جواب میں ہم حمزہ کا یوز کریں گے انزلو یا انزلو وہ اترے گا یا اتر رہا ہے اترتا ہے اور تنزلو تا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا تو یا تم اور انزلو اگر ہم یہاں پر کر دیں تو میں کسی بھی یا کو آپ حمزہ سے چینج کر دیں تو وہاں میں کے معنی پیدا ہو جائیں گے این تذهبو اذهبو الی المدرسہ این تخرجو اخرجو الی البیت ماذا تطبخو اطبخو اطبخو دجاج میں چکن بنا رہا ہوں اطبخو دجاج ماذا تصنعو اصنعو الاسیر تم کیا بنا رہے ہو میں اسیر بنا رہا ہوں یہ اصنعو کو اصنعو کر دیں گے میں بنا رہا ہوں ماذا تکتبو یا حمدو یا کو ام نے تا سے بدل دیا تو ہو گیا تم تم کیا لکھ رہے ہو ماذا تکتبو اطبو درسا میں ایک سبق لکھ رہا ہوں درسا درس مفہول بن رہا ہے اس لئے وہ منصوب ہوگا ماذا تقرؤ ماذا تقرؤ یا حبیبی اقرؤ کتابا اقرؤ القرآن ماذا تأخذو تم کیا لے رہے ہو آخذ الحلیب میں دود لے رہا ہوں یا لیتا ہوں اسی طریقے سے یسمعو زید القرآن زید روزانہ قرآن سنتا ہے تو وہاں پر یا یوس ہو رہا ہے اگر ہم کہیں گے ماذا تسمعو انتا انتا لگا بھی سکتے ہیں نہیں بھی لگا سکتے ماذا تسمعو انتا تم کیا سنتے ہو اب اگر ہمیں اس کا جواب دینا ہے تو تا کو حمزہ سے بدل دیں گے اور ہو جائے گا اسمعو اسمعو القرآن اسمعو صوتا جمیلا میں ایک خوبصورت آواز کو سن رہا ہوں اسمعو صوتا جمیلا اسمعو درسا اسی طریقے سے متا یسلی الامام امام صاحب نماز کب پڑھیں گے تو یسلی الامام علی الوقت علی الموعد وقت پر نماز پڑھیں گے متا تسلی تم کب نماز پڑھو گے اصلی او صلی اصلی علی وقت ہی اصلی الان اب ہی پڑھوں گا اصلی الان اصلی بعد ساعت میں ایک گھنٹے کے بعد نماز پڑھوں گا اصلی بعد ساعت اسی طریقے سے ناظرین یستتیعو کے معنی ہوتے ہیں وہ طاقت رکھتا ہے کین کا جو ورڈ انگلیش میں استعمال کیا جاتا ہے کین یو کین یعنی تم کر سکتے ہو تو اس کے لیے یستتیعو استعمال ہوتا ہے یستتیعو زید زید کر سکتا ہے زید طاقت رکھتا ہے یستتیعو زید القیام یہاں پر عام طور پر یستتیعو کے بعد ہم مزدر کا استعمال کریں گے یستتیعو زید الخروجہ زید نکل سکتا ہے تو یہ جو مزدر ہم رکھیں گے یہ مفہول بنے گا اس لیے منصوب ہوگا یعنی اس پر زبر آئے گا عام حالات میں یستتیعو زید القراءة یستتیعو زید القتابة یستتیعو زید السیر یستتیعو زید العیادت عیادہ یعنی عیادت کرنا مریض کی یستتیعو زید السفر زید سفر کر سکتا ہے تو اس طریقے سے ہم یستتیعو کا استعمال کریں گے اور اگر ہم یہ کہیں زید سفر نہیں کر سکتا تو وہاں پر لا لگا دیں گے اگر ہمیں ان تمام افعال مزارے کو نیگیٹیو وے میں بدلنا ہے تو یہاں پر لا لگے گا فیل ماضی میں عام حالات میں نیگیٹیو بنانے کے لیے ماں لگایا جاتا ہے لیکن فیل مزارے میں لا لگایا جاتا ہے amusement لا يذهب زید زید نہیں جا رہا ہے لا يخرج لاخرج میں نہیں نکلوں گا لا ينزل المطر حل ينزل المطر لا لا ينزل المطر ما بھی لگا سکتے ہیں فیل مزارے میں ما ينزل المطر حل تکتب شئین لا لا اکتب شئین حل تسمع القرآن لا لا أسمع القرآن حل تسمع القرآن نعم اسمع القرآن اسی طریقے سے کیا تم ایسا کر سکتے ہو کسی سے پوچھنا ہے تم کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے تو ہم تا لگائیں گے تا یعنی تم کیا تم اس کی طاقت رکھتے ہو مطلب کیا تم ایسا کر سکتے ہو کیا تم کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہو کیا تم روزہ رکھ سکتے ہو اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کہیے نعم اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو کسی بھی کام میں آپ کہہ سکتے ہیں لا استطیع لا استطیع میں نہیں کر سکتا لا استطیع اسی طریقے سے یجلسو کا بھی استعمال ہم کر سکتے ہیں ینتہی کے معنی ہوتے ہیں رکنا ینتہی وہ رکتا ہے ینتہی متا ینتہی زید من العمل زید کام سے کب فارغ ہوتا ہے تو ینتہی قبل الظہری متا تنتہی من العمل انتہی بعد العصری انتہی بعد ساعت متا ینتہی السفر سفر کب ختم ہوگا ینتہی السفر یا ینتہی بعد یومین دو دن بعد سفر ختم ہوگا اسی طریقے سے متا تتوضہو انا اتوضہو قبل الصلاة این تتوضہو اتوضہو فی البیت این تتوضہو اتوضہو فی المسجد اسی طریقے سے یستیقض یستیقض کے معنی ہوتے ہیں نین سے ارتنا بیدار ہونا یستیقض زید عند الفجر یستیقض زید عند الفجر متا تستیقض انا کذالک انا کذالک یعنی میں بھی اسی طرح ہوں استیقض قبل الفجر استیقض قبل الفجر وا اصلي صلاة التحجد وا اتوضہو وا اصلي صلاة التحجد استیقض صباہا مبکرا میں صبح سفرے اٹھتا ہوں استیقض صباہا مبکرا اسی طریقے سے ناظرین آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو کچھ الفاظ یاد کرائے تھے اولا ثانیہ ثالثا رابعہ خامس سادس سابعہ ثامنہ تاسعہ عاشرہ تو اگر آپ کو یہ کہنا ہے میں چھ بجے اٹھتا ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں استیقض علی السادسطی استیقض علی السادسطی اخرج للعمل علی السامنہ اتا اصل الفجر علی الخامسطی پانچ بجے ناظرین آج کئی اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی چیزوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبر پر ٹرانسفر کریں ہمارے نمبر پر ٹرانسفر کریں